اسلام علیکم ماما سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر ہے مالک اللہ خیسانے آپ لوگ بھائیوں کی دعائیں ہیں بابا سلام ہماری کل پتروں کا شوق بڑا روز پہ جا رہا ہے اس ٹائم جی 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 تو کاتی لوگوں کے پتر بودھ رہے ہیں بڑا خوش ہیں وہ جس کے بودھ رہے ہیں جی 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 سہی 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 تو مجھے یہ بتائیں کہ چکروں کا دوسم ہے جس کا پتر مستی باہر نہیں کر رہا کھانا پیناہ سہی نہیں کھا رہا جی 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 اس کے لئے کوئی آخشان سال اس کا بودھ رہا تھا کہ قریب ہوں کیونے اس سے پائدہ لے رہے ہیں جی بٹا جی جی بلکل بلکل صحیح ہے سر ابھی میں آپ گزارش کر رہا ہوں تو آپ پہلے نمبر پہ آدھا کلو پانی آپ کسی برطن کے اندر رکھو اور سامنے رکھو پانچ پانچ دانے سونف کے وہ اسی پانی میں ڈال دیا اور اللہ نے کہے لئے ملٹھی ہوتی ہے ملٹھی وہ بادام دیکھتا ہے بادام کے آدھے جتنا وہ بھی اسی آدھا کلو پانی میں ڈال دیا اور اللہ تم کو نیکی دے وے اسی کے بعد سوز علاچی ایک دانہ اسی کو ایسا کرو کھولو اسی کو چار ٹکڑے کر کے اس کا بیج میچ سب آ جائے گا پانی کے اندر یہ پانی گیا بند اسی کو کیا کرو اس پر رکھ دو پوری رات پڑا رہے آدھا کلو پانی آپ نے رکھا تھا اسی میں وہ رکھ دو کسی تھنڈی جگہ پہ سبو ہوا اسی کو ایسا کرو اس کو چھاننی کر دو چھاننی ہوگا اور اسی کے بعد میں آپ کو میں اور بتاتا ہوں آپ گلاب کا پانی سمجھے سر گلاب کا پانی گلاب کا پانی بھی کھال اس گلاب آپ ڈونڈو ابھی کیا کرو اسی کو کسی پیادے میں چاہ کسی چھوٹے برطن میں رکھو اسی کو کھولو آپ نے کھول دیا اسی سے ایک ڈکنا بھرا اسی برطن میں ڈال دیا دوسرا ڈکنا بھرا برطن میں ڈال دیا پھر کیا ہوتا ہے زافران جسی میں مستی ہوتی ہے مستی بہار کرتا ہے وہ زافران کے وہ ہوتا ہے بالوں جیسے سمجھے اسی سے آپ کیا کرو چار دانے نکالو چار ایسی چار بال نکالو وہ گلاب کے پانی کے اندر ڈبا دو رکھ دیا ابھی کیا کرو اسی کا انتظار کرو دو گھنٹے دو گھنٹے کر لیا دو گھنٹے کے بعد کیا کرو وہ جو آپ نے دو ڈھکنے اور زافران ڈالا وہ آدھا کلو پانی میں ملا دو پھر واپس ملا دیا پھر کیا کرو ابھی کیا ہو گیا ابھی ہو گیا بارہ مجھے کا ٹائپ تتر کو اٹھا کے مٹی میں ڈال دو وہ مٹی میں کھیلے گا کھیلنے کے بعد دو بجے نکالو اس کو نکالو آدھا گھنٹہ اس کو رشت دو وہ اپنی مٹی بٹی صاف کرے چوج مجھ کو صاف کرے اسی کے بعد آدھی کو پی اسی پانی سے نکالو وہ دے دو تتر کو یہ تتر کو تم نے دیا وہ پانی پی جائے گا آپ کو اسی رات کو چھوڑو صبح کو تم کو ریزلٹ دکھائے گا جو نہیں دکھایا تو اور دوسری صبح کو دے دو انشاءاللہ اس کی محسنی بحال ہو جائے گی یہ چیزیں جو ہی ہیں سب چیز جو ہی ہیں بہت طاقتور اور بہت نفے والی ہیں دو دن سے زیادہ نہیں ہے دو دن کے بعد دیکھو آپ کہ تتر نے مستی فل کر لیا جہاں آپ 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 کے پڑوس مرسو میں بھی کوئی غریب ہے پر یہ پانی آپ کا زیادہ ہے کیوں آپ کو کم پانی بتائیں گے تو اسی کی جو ہی اندر یہ مجاز ہیں یہ خراب ہو جائیں گے پانی آدھا کلو ضروری ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اسی کو بھی پانی دے دو وہ بھی اپنی تتر کو لگا دے دو انشاءاللہ نہیں تو آپ کو خود کو مستی کم ہے تو خود پی لو جو مستی تواری بحال ہے تو اس کو کسی جگہ پہ پھینک دینا بیٹا اسلام علیکم مام آرند موسیقی موسیقی موسیقی